بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 28 جون بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہمیشہ اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا حکمران جو خاندان ہے زرداری خاندان اور شریف خاندان وہ دبئی میں ہیں اور ان کی عید دبئی میں وہ منا رہے ہیں لیکن دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ جو اہم اتحادی نے حکومت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ان اتحادیوں کے حکومت چھوڑنے کے بعد شہباز حکومت کی تو ویسے ہی جو مجورٹی ہیں ان کے پاس نہیں بچتی اور اس کے علاوہ ساتھ منتخب نمران کو جو ہٹایا گیا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور لطیب خوصہ صاحب اور بریسٹر اعتزاد حسن صاحب نے ایک بڑی دبنگ قسم کی پریس کانفرنس کی ہے بیسیکل ہوا یہ تھا کہ لطیب خوصہ کے گھر پر جو حملہ ہوا تھا اس میں ایک بندہ گرفتار ہوا اور ساتھ اس کی پریس کانفرنس اس کی ویڈیو بھی چلا دی اور مدعی کو پتا بھی نہیں ہے مدعی کو بتایا بھی نہیں گیا مدعی کو شامل تفتیش بھی نہیں کیا گیا مدعی نے بھی میڈیا کے ذریعے سنی ہے کہ یہ ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ فنان جو نیازی ہے اس نیازی نے اور بریسٹر اعتزاد حسن صاحب نے اور لطیب خوصہ صاحب نے کہا ہے کہ ان کو نیازی فوبیہ ہو گیا ہے یہ ہر معاملہ نیازیوں کی طرف ہی انہوں کو یہ ان کی طرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کو عمران خان نیازی فوبیہ ہو چکا ہے بہرحال اس کی تفصیل بھی میں اقتصاد شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو مختصر طور پر بتاتا چلوں کہ سابق گورنر پجاب عمر صرف راج سیما کی اہلیہ کو گرفتار کیا گیا تھا اور پھر چار دن کا جوڈیشل ریمان لیا گیا تھا شناخت پریٹ کے لیے پاکستان کے وزیراعظم کے معاملے خصوصی عطا تارڈ کہتے ہیں کہ وہ کسی زمین کے فراڈ کیس میں گرفتار ہوئی تھی جھوٹ کے نہ کسار ہوتے ہیں نہ پاؤں ہوتے ہیں فراڈ کیس میں کون سا شناخت پریٹ ہوتی ہے چار دن کی شناخت پریٹ ان کی ہوئی اور شناخت پریٹ کے بعد جسمانی ریمان لینے گئے تو جسمانی ریمان دینے سے عدالت نے اندکار کر دیا اور عدالت نے ان کی اہلیہ کو جسمانی ریمان کی استعدادہ مستلط کرتے ہوئے جیل بھیج دیا اور اب ان کی زمانت میں دائر ہو گئی ہے اور دوسری جانب جو نئی گرفتاری ہوئی تھی کل ایک نئے مقدمے میں پاکستان تحریکن صاحب کے رہنماء علی محمد خان کی ان کو بھی آج جو ڈیپٹی جوڈیشل مجیسٹیٹ ہیں ان کے پاس جو ڈیوٹی جوڈیشل مجیسٹیٹ ان کے پاس پیش کیا گیا ملک زیشان گل صاحب ڈیوٹی مجیسٹیٹ تھے ان کی عدالت میں مردان میں پیش کیا گیا تو وہاں پر ان کو عدالت نے ان کے جسمانی ریمانٹ کی صدا مسترد کرتے ہوئے ان کو جو ڈیوٹیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا اور وہ ویڈیو بھی وارڈ ہوئی جس میں جو پاکستان تحریکن صاحب کے رہنماء علی محمد خان مسلح پر بیٹھے ہیں حوالات میں اور قرآن پاک کی تلاوت کہہ رہے ہیں جبکہ دوسری جانب جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے وہ پاکستان تحریکن صاحب کے جو وکیل ہیں لطیف قوسہ صاحب اور اعتزاز حسن صاحب جو خورجی عدالتوں میں درخواست گزار ہیں خورجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف ان کے حوالے سے پہلے جو میں آپ کو بتاتا ہوں جو ملزم کا بیان سامنے آیا ملزم کی جانب سے پولیس نے گرفتار کیا اور کہا گیا کہ جی پولیس نے بہت کیونکہ میڈیا اس وقت جو میڈیا ہے میں اور آپ ہم سنتے نہیں ہیں میڈیا کو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو ایک بولی جو ان کو پڑھائی جا رہی ہے جو فیڈ ہو رہی ہے وہی ایک بولی قوم کو سنا رہا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ قوم نہیں سنتی قوم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے میں اب اس بات کی طرف پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ میڈیا کو مینج کرتے تھے اب یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی میڈیا کی طرف نہیں جاتا سب کو بتا ہوتا ہے کہ میڈیا پہ جو بک رہا ہے وہ میڈیا کا یہ حقیقت اور حالات و واقعات کے مطابق نہیں ہے وہ کچھ اور ہے لٹی جی ڈی آئی جی انویسٹیجیشن کامران عادل نے اپنے دفتر میں میڈیا نمائندگان کو بلایا اور یہ نامعلوم ایف ای آر تھی نامعلوم ایف ای آر میں ایک بندہ گرفتار ہوا بھی شناخت پریڈ نہیں ہوئی شناخت پریڈ ہوگی بندہ نامزد ہوگا تو پھر وہ ایف ای آر میں ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کسی بندے کو گرفتار کیا ہے اور آپ صرف تتمہ بیان آپ تتمہ بیان میں تو مدعی کا ہوگا مدعی کو پتا بھی نہیں ہے نہ تتمہ بیان ہوا نہ شناخت پریڈ ہوئی ڈیریکٹ آپ نے ملزم ملزم کی ویڈیو چلا دی ہے کوئی ملک میں نظام تو بچا نہیں ہے تو اور ڈی آئی جی انویسٹیجیشن خود بٹھا کے میڈیا کو بلا کے انہوں نے وہ جو سی اے یہ موڈل ڈان نے کارروائی کر کے فارنگ میں ملووس سابق ریکارڈ جافتہ اور پیشہ ور شوٹر محسن عرف لمبا کو گرفتار کیا محسن عرف لمبا نے ایک سیاسی جماعت کے رہنمہ پی ٹی آئی کے رہنمہ زبیر نیازی جو عمران خان کی رشتہ دار بھی ہیں کہتے ہیں جی کہ ان کے کہنے پر لطیف خوصہ کے گھر فائرنگ کی دس لاگ روپے میں محافظہ تیہ ہوا تھا ایک لاگ ہم نے ایڈوانس لیا تھا اور اگلی جو باری تھی وہ اتدار لیسن کے گھر پر فائرنگ کی تھی اور انہوں نے کہا کہ ملزم بھی سیاسی جماعت کا کارپن ہے اور جلسے جلوسوں میں زبیر نیازی سے تعلق اس کا قائم ہوا اور ملزم سنگین جرائم اقدام قتل بتا خوری روبری اور لوگوں کے گھروں پر فائرنگ کے مقدمات میں ملوث تھا اور یہ اس وجہ سے کاروائی کی گئی ہے کہ جی لطیف خوصہ صاحب اور اتدار حسن صاحب کو کون پاکستان تحریکن صاحب اس وقت پاکستان تحریکن صاحب کے ترجمان تو یہی ہیں جو میڈیا پر اور عدالتوں میں ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو وہ اپنے ترجمان کے خلاف یا اپنے ہی ساتھی کے خلاف کیوں فائرنگ کریں گے بھئی کوئی ایسی بات کوئی ایسی کہانی تو بناو کہ جو کم از کم کو سمجھ میں آنے والی ہو اس پر پھر لطیف خوصہ صاحب نے اور لطیف خوصہ صاحب کے ساتھ اتدار حسن صاحب نے پریس کانفرنس کی اور لطیف خوصہ صاحب نے کہا کہ میں حیران ہوا میں مدعی تھا مجھے بتائی تک نہیں کیا پولیس نے آپ میڈیا کو ڈی آئی جی ہیں آپ انویسٹیگیشن کے اب میڈیا نمائدگان کو بلا رہے ہیں تو کم از کم آپ مدعی کو تو بلا لیں آپ وکٹم کو تو بلا لیں کہتے ہیں مجھے پتی کوئی نہیں تھا اور ایک نیازی کا نام لگا کے چونکہ ان کو نیازی فوبیا ہو چکا ہے یہ ہر چیز عمران خان کی طرف مڑنا چاہتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان اور وکلا مل کے ایک جو تحریک شروع کی ہوئی ہے یہ اس میں دراد ڈالنے کے لیے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کا نام لگایا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے ہم مدعی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملزم یہ نہیں ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی گزرگی کرمنل لوگ کی پریکٹس کرتے اور عدالتوں میں فوجداری کیسے لڑتے ہوئے آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی ہائی پروفائل کیس کا ملزم گرفتار ہوا ہو میڈیا نمائدگان کو بلایا گیا ہو ڈی اے جی نیویسٹیگیشن بٹھا کے اس کی ویڈیو کرے کہتے ہیں پہلے وہ نویت کا بیان تھا جو عمران خان حملہ کیس میں ملوبست تھا اور اب لطیب کوسہ کے کیس میں جو گرفتاری ہے اس میں ویڈیو بیان آیا ہے ایسی نظیر ہی نہیں ملتی ہمارے ملک میں ہمارا جوڈیشل سسٹم اور ہمارا کریمیل جسٹس سسٹم اس کی اجازت ہی نہیں دیتا اور جو اتزاز ایسن صاحب تھے انہوں نے کہا کہ میں تو بار بار ہر پریس کانفرنس میں آئی جی پنجاب کو بلا رہا ہوں میرا تو آئی جی پنجاب سے یہ سوال ہے کہ آپ بتائیں نظرہ کہ یہ سارا کچھ کیسے ہوا نو مئی کو اتنا کچھ ہو گیا آپ کہاں پہ تھے آپ نے کیوں نہ رکاورڈ ڈالی کہتے ہیں مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ کسی انیویسٹیگیشن ایجنسی میں ایجنسی نے کسی حکومت نے کسی نگران حکومت نے آئی جی پنجاب کو اتنا نہیں بلا کے پوچھ لیا کہ آپ کی کوئی ذمہ داری بنتی تھی آپ نے کہا جی کہ دو بچ کے پندرہ منٹ پہ یہاں تھے دو بچ کے پینتالیس منٹ پہ یہاں تھے ایک ایک منٹ کی آپ کے پاس جو خبر تھی آپ نے روکا کیوں نہیں آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی ان تنصیبات کی حفاظت کرنا جو ہمارے شہیدوں کا فخر ہیں ان کی جو حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی آپ نے حفاظت نہیں کی اور وہ کہتے ہیں کہ لطیف خوصہ کو اور اتضاد حسن صاحب کہتے ہیں مجھے کیونکہ ہم جرہ کرنے کے ایکسپرٹ ہیں تو ہمیں دو گھنٹے کے لیے آپ آئی جی پنجاب دے دیں ہم ان سے سوال جواب کریں گے دو گھنٹے میں پورا کیس آپ کے سامنے راکھ دیں گے کہ اصل ذمہ دار کون ہے بہرحال لطیف خوصہ صاحب کی جانب سے کہا گیا آرمی عدالتوں کے حوالے سے کہ فوجی عدالتوں کی کاروائی پر عالمی عدالت انصاف کی ریپورٹ موجود ہے اور انہوں نے کہا کہ چونکہ اٹرونی جنرل پاکستان نے بھی بتایا ہے کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع نہیں ہوا ابھی معاملہ ابتدائی تفتیش میں ہے لطیف خوصہ صاحب نے کہا کہ تین سال میں چھ سو چھالیس افراد کے خلاف مقدمات چلے جن میں سے چھ سو پینتالیس کو سزائیں ہوئی تھی سیویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل عوام کے لیے بہت اہم ہوتا ہے انہوں نے کہا ہماری جانب سے یہ صدا کی گئی ہے کہ ان سویلین کو آپ سے بجاہ میں رکھا جا رہا ہے فوج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سویلین کی بات ہوگی تو ہم بات کریں گے اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا بہرحال دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنے کارکنان تھے جو اکتیس یوسی چیئرمین تھے جو میئر کے انتخابات میں میئر کا انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا کسی کو انہوں نے روک لیا تھا اور کسی کو بلیک میل کیا گیا تھا یا ڈرائیہ دھمکایا گیا تھا اس پر پاکستان تحریکن صاحب نے شوکاز نوٹس جاری کیا تھا چونکہ انہوں نے پاکستان تحریکن صاحب کے چیئرمین کی ہدایات کے برعکس ووٹ نہیں دیا تھا اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ سارے پاکستان بیگرس پارٹی کے ساتھ مل گئے تھے اور اگر خواتین پہنچ سکتی ہیں باقی جو میمبران ہیں چیئرمینز ہیں وہ پہنچ سکتے ہیں تو یہ اکتیس کیوں نہیں پہنچے تو جو سات بقایا تھے اکتیس میں پہلے جو چوبیس کے خلاف کاروائی ہو چکی تھی اس میں سات بقایا تھے ان سات بلدیاتی نمائندوں کو بھی پارٹی سے کیک آڈ کا دیا گیا ہے صدر پی ٹی آئی سندھ نے تحقیقات کیلئے بنائے گی انکواری کمیٹی کی سفارش پر فیصلہ کیا حلیم عادل شیخ نے چار سات چیئرمینز کو پارٹی سے انکالنے کا فیصلہ جو نوٹفکیشن جاری کر دیا اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کسی کو بھی ہم اس سارے معاملے میں نہیں بیٹھنے دیں گے اور کسی کی جو کسی صورت میں بھی ہم ان کو جماعت میں نہیں رہنے دیں گے جو ہماری جماعت میں ہوگا وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوگا اور جو ہماری جماعت میں رہنا چاہتا ہے اس کو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اس کے علاوہ اور کوئی معافی نہیں ہے دوسری جانب پاکستان پیپس پارٹی کے رہنمار یوسف رضا گلانی ان کے گھر ایک ناخشکوار واقعہ پیش آیا ہے اور ان کے گھر میں جو ان کے گھر میں آگ لگ گئی اور اس کی وجہ سے مالی نقصان تو ہوا ہے لیکن جانی مال میں حفاظت ہوئی ہے اللہ نے حفاظت رکھی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کہہ رہی ہے کہ کوئی ملازمین انوالٹ تھے اور جو بھی تھا لیکن ان کو اللہ پاک نے اپنی حفظ و امان میں رکھا اور دوسری جانب جو بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ بی این پی جن کے جو چھے سے سات ایمنیز ہیں اگر بلوچستان کی اب وہ باب پارٹی کو دیکھ لیتے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی تو ان سات ممبران کو اتحادی حکومت کا اور پیڈیم حکومت کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے سربراہ این پی اختر مینگل کی زیر صدارت خزدار میں خزدار میں پارٹی قیادت کا مشاورتی جلاس ہوا جس میں ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادل خیال کیا گیا ہے اجلاس کے دوران بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر اجلاس کے دوران حکومت سے علیتگی پر مشاورت کی گئی اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ شہباد شریف کے علاوہ دیگر اتحادی جماعتوں کو توحفرزات سے اگاہ کیا جائے گا شہباد شریف کو اگاہ کرنے کی اس وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں وہ کسی کا فائدہ نہیں سوچتے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس حکومت کے ساتھ ہم اپنے راستے جدا کریں ایک ووٹ پر کھڑی پی ڈی ایم حکومت اگر باب پارٹی کے جو بلوچستان نیشنل پارٹی ہے باب پارٹی کے ساتھ ممبران جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور خوشدار میں بقیدہ ان کا پارٹی کے اجلاس ہوا ہے اور انہوں نے پیغام پہنچا دیا ہے کہ اب ہم مزید نہیں چل سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس نے اپنی چند سیٹیں بچانی ہیں ان کو الیکشن سے پہلے پی ڈی ایم کے خلاف پڑا ہونا پڑے گا اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ سارے یہ بلیک میل کرنا بھی شروع ہو گئے ہیں اپنے اپنے مفادات لے کر اب اپنی سیاست اور اپنا ووٹ بینک بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے اس طرح کے جو چیٹ کنڈے عوام جان چکی ہے کہ ڈیڑھ سال انہوں نے کھایا پیا ہے اور اب آخری دو مہینوں میں ان کو حکومتیں چھوڑنے کیا فیصلہ جو کر رہے ہیں یہ عوام کی بقا کے لیے نہیں اپنے مفادات کے لیے ہے اللہ پاک پاکستان کامی مناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات